کس لئے کرنی پڑی کہ ہر نائی میں جو زلزل آیا تھا تو ہم اسی سلسلے میں کل اور پرسو وہاں پہ ہم نے دن رات گزارا اور سب کچھ قریب سہدے کا یقین کیجئے کہ یہاں پی بھی لوگوں کو اس طریقے سے پتہ نہیں ہے کہ کس پہ مانے پہ تباہی ہوئی ہے اکثر صرف اخبار کی حد تک لوگوں نے بیان دیئے لیکن کوئی وہاں پہ عملا شاید بہت کم لوگ گئے ہوں گے ہمارے پارٹی کے تباہم ساتھی گئے ہیں تو جب ہم وہاں پہ گومے پرے فاتحہ خانی کی تو یہ یہ تو خدا کا فضل ہے کہ وہاں پہ موسم کے اعتبار سے لوگ باہر سوئے ہوئے تھے تو اکثریت لوگ اس وجہ سے بچ گئے ورنہ امارتوں کی اور عبادی کی تباہی کوئی بھی دیکھے تو اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ کس پہ مانے پہ یہ زلزلہ تھا اور اب بھی وہ زلزلہ جاری ہے یعنی جٹکے بھی اور کبھی کبار بہت تیز بھی جٹکے آ جاتے ہیں ہم وہاں پہ موجود تھے تو رات کو بھی زلزلہ آیا اور پھر صبح کو بھی زلزلہ آیا لیکن اس طریقے سے ان کا کسی نے پوچھا نہیں شاید یہ کہیں پیاور یہ زلزلہ ہوتا تو ساری دنیا تک اس کا یعنی پیغام بھی پہنچتا اور سارے لوگ امداد کے لیے بھی وہاں پہ آ جاتے لیکن یہاں پہ ہم نے جو صورتحال دیکھی تو یہ احساس کیا کہ اس آواز کو ہم ساری دنیا تک کیوں نہ پہنچائے کہ وہاں پہ جو تباہی ہوئے اس سے لوگوں کو آگاہ کریں اور اب بھی جو امداد دی جا رہی ہے وہ بہت حد تک یعنی کم ہے اور اس زلزلے کا احساس کیے بغیر صرف حاضری لگوانی کے حد تک لوگ یعنی وہاں پہ گئے ایک تو ہماری یہ خوش قسمتی رہی کہ ازغر خان صاحب ہمارے ساتھ تھے تو یہ بھی حکومت سے رابطے میں تھے اور ہمیں احساس تھا کہ اس کو یعنی آفت زدہ علاقہ کیوں نہیں قرار دیا جاتا اور یہاں پہ امرجنسی کیوں نافذ نہیں کی جاتی تو اس میں بھی دیر ہو گئی شاید اس طریقے سے وہ توجہ نہ مل سکی جس طریقے سے چاہیئے تھا لیکن پھر بھی ہم صوبائی حکومت کے اس حوالے سے مشکور ہیں کہ ہمارے آتے ہی اور ہمارے صوبائی صدر اور پارلیمانی لیڈر انہوں نے کوششیں کی اور کل ہی وہ نوٹیفکیشن جاری ہوا تو شاید اب لوگوں کو یہ احساس ہو جائے کہ سرکاری سطح پہ بھی لوگ جائیں جو امداد کی ضرورت ہو تو وہ بھی وہاں تک پہنچائے اور ہمیں عجیب سا لگتا ہے کہ مرکزی حکومت نے بھی ابھی تک نے پوچھا کہ وہاں پہ صورتحال کیا ہے تو کیا کہیں اور یہ زلزلہ آ جائے تو یہ صورتحال ہوتا ہے کہ کوئی پوچھے نہ پھر احساس محرومی تو لازمی طور پہ بڑھے گی کہ کیوں نہ ہمارا یعنی قدرتی آفت کی بنیاد پہ سرکاری سطح پہ اپنا فنڈ بھی موجود ہوتا ہے ہر سال یعنی حکومت وہ فنڈ رکھتا ہے اور اس طریقے سے صوبہی سطح پہ بھی مرکزی سطح پہ بھی آفات کے لیے اپنا ہی ایک بجٹ ہوتا ہے تو یہ کس کے لیے ہے اگر ایک آفت آ چکی ہے اور پھر بھی کسی نے نہیں پوچھا تو ہم کس سے گلا کریں یعنی ایک پہلے سے نظام موجود ہے سسٹم موجود ہے تو چاہیے تو یہ تھا کہ سرکاری بیروکریٹس بروقت چونکہ ان کی اپنی ڈیوٹی ہے وہ اس کی نشاندہ ہی کرتے اور یہ بات یعنی پائے تکمیل تک پہنچ جاتی اس کے بعد بھی ہم یہ گزارش کریں گے کہ چونکہ ایک آفت ہے اور اس کے بعد شاید بیماریوں کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے جب اس قسم کا آفت آ جاتا ہے تو پھر لوگ اس طریقے سے یعنی سو نہیں پاتے ذہنی امراض بڑھ جاتے ہیں اور یعنی بہت ساری بیماریاں وہاں پہ آ جاتی ہے تو اب سے حکومت کو یہ احساس ہونی چاہیے اور پھر صرف حکومت کی بات نہیں ہے ہم تو تمام لوگوں سے یہ اپیل کرتے ہیں انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ اور جو جو بھی فلاحی ادارے ہیں ان سے ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ اس بنیاد پہ آپ اس صورتحال کا ضرور پوچھے ہم تو چونکہ ہماری یہاں پہ پارٹی آپ لوگوں کو خود معلوم ہے مسروفیات بھی آپ دیکھ رہے ہیں وہ تو وہاں پہ گئے لیکن ہم نے وہاں خیبر پختنخواہ سے باچا خان مرکز میں ہم نے وہاں پہ اجلاس کیا اور ہمیں یہ احساس سوا کہ اگر ہم یعنی خدمت خلق کی بات کرتے ہیں اور انسانیت کی خدمت کی بات کرتے ہیں تو کیوں نہ ہم خود جائیں بجائے اس کے کہ ہم کہیں کہ فلا جائے فلا جائے تو ہم نے یعنی باچا خان خدہ خدمتگار جو ہماری تنظیم ہے اس کی بنیاد پہ ہم نے فیصلہ کیا اور عوامی نشل پارٹی کی سطح پہ کہ ہم وہاں پہ جا کے اگر کچھ توڑی بہت ہم ان کی مالی امداد کر سکتے ہیں اور کچھ ان کو یک جہتی کا اظہار دلا سکتے ہیں ان کے ساتھ ہمدردی کر سکتے ہیں اور جو شہید ہوئے ہیں ان کے لئے دعا کریں اور جو زخمی ہوئے ہیں ان کی صحت کے لئے دعا کریں تو یہ ایک ہمارے لئے کارس حواب ہوگا تو اس بنیاد پہ ہم نے وہاں پہ فیصلہ کیا اور یہاں پہ ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس یہاں پہ موجود ہے وہ اس ارگنیزیشن کے سپریم کمانڈر ہیں اور بہت سارے ساتھی ہمارے کوئٹا کے یہاں پہ اس تنظیم سے تعلق رکھنے والے وہ بھی موجود ہیں اور ہم صوبائی یعنی این پی کی تنظیم کے نہیت مشکور ہیں کہ انہوں نے اپنی ڈیوٹی بھی دی لیکن بروقت ہم وہاں پہ پہ پہنچے اور ہم نے یہ سب صورتحال دیکھی تو میں اتنا ضرور اس زلزلے کے حوالے سے کہوں گا کہ اب بھی سب کو احساس ہونا چاہئے اور سب لوگوں کو وہاں تک پہنچنا چاہئے جو بھی دکے دل والے لوگ ہیں جو بھی انسانیت سے ہم دردی رکھنے والے لوگ ہیں جن کی حکومتی ذمہ داری ہے وہ بھی جس کے انسانی یعنی انسانیت کے ذمہ داری ہے وہ بھی وہ ذمہ داری پوری کرے اور جب آپ خود یہاں پہ رہتے ہوئے نہ جائیں تو پھر آپ کسی سے اور کیا کہیں گے کہ کسی نے پوچھا تک نہیں تو آپ خود بھی یعنی اپنا یعنی فریضہ ادا کرتے ہوئے وہاں تک ضرور پہنچے کم سے کم دادرسی کے لئے ضرور جائیں اور میں مرکزی حکومت کو اس حوالے سے تنبیہ کرتا ہوں کہ ان کی مصروفیات بھی عجیب سی ہیں کہ ابھی تک ان کا نہ کوئی نمائندہ ہے نہ کوئی پوچھا اس نے تو لازمی طور پہ اس سطح پہ یعنی جس جس کی بھی ذمہ داری بنتی ہے ہم کسی کا نام لیے بغیر جس کی بھی ذمہ داری بنتی ہے وہ یہاں پہ آکے اپنی ذمہ داری نبائے دوسری بات جو کہ مہنگائی کے حوالے سے کل سے ایک بات چل نکلی تھی اور آجہ خبارات میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں اور بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا میں مہنگائی بڑھ رہی ہے تو اس لئے یہاں پہ مہنگائی بڑھ رہی ہے آپ سارے سمجھدار ہیں یہ ایسی بات نہیں ہے آئی ایم ایف سے انہوں نے جو معایدے کیے ہیں یہ دنیا کی مہنگائی کو بہانہ بنائے کے آئی ایم ایف کے شرائط کو پورا کرنا چاہتے ہیں ساری دنیا میں سب کچھ سستہ بھی ہو جائے پاکستان میں مہنگا اس لئے ہوگا کہ آئی ایم ایف کو پیسے چاہیے ورڈ بین کو پیسے چاہیے اور وہ ہم اور آپ جیسے لوگ یعنی ہمارے یعنی جو کہ رہی صحی قوت ہے اس کو بھی ختم کر کے ہماری خون چوس کے ان کے حوالے کریں گے اور آج بھی آئی ایم ایف سے مذاکرات کرنے کے لئے وہاں پہ وزیر جو گئے ہیں شاید وہ کل کو وزیر نہ ہو مشیر بن جائے تو اس کے لئے بھی چونکہ شرائط ماننے پڑے تو راتی رات کو انہوں نے بجلی کی قیمت بھی بڑھا دی اور پیٹرولیم کی قیمت بھی بڑھا دی آپ یقین کریں کہ یہ دونوں طرف سے ظلم ہے اگر پیٹرولیم کی قیمت بڑھائی جاتی ہے تو پاکستان اپنا جو پیٹرولیم کی ضروریات ہے یعنی کوئلہ گیس اور پھر ہماری تیل ڈیزل یہ 50% اپنا ہمارا پاکستان خود یعنی اس کی پیداوار ہے تو اگر دنیا میں مہنگئی بڑھ گئی تو اگر 100 فیصد بڑھ گئی تو آپ 50 بڑھیں کیونکہ 50% ہم خود اپنا پیدا کرتے ہیں تو یہ اپنی پیداوار کو بھی بیملاقوامی ڈالر کی ریٹ میں ڈبل مہنگا کر کے ہم پہ بیچتے ہیں یعنی ان کو اس کا فکر ہی نہیں ہے کہ یعنی اپنے لوگوں کو ریلیف بھی دیں گے تو نہایت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ حکومت ہماری یعنی پاکستان ہم تو اس کو ویسے بھی نہیں مانتے یہ تو جالی وزیراعظم ہے اور داندلی سے آیا ہوا وزیراعظم ہے سیلیکٹڈ وزیراعظم ہے لیکن اس سب کے باوجود بھی اگر توڑا بہت درد بھی ان کے سینے میں ہوتا تو آخر کس طریقے سے اندادن مہنگئی بڑھائی جا رہی ہے پھر بنگلہ دیش میں ہم سے مہنگئی کم ہے یہاں پہ ہندوستان میں مہنگئی کم ہے اور ان کی قوت خرید زیادہ ہے ہماری قوت خرید ختم ہے تو اس بنیاد پہ جب کسی کو روٹی نہ ملے تو ان کو پتا چلتا ہے جو بوک کے مارے خودکشی کرے اور اپنے بیٹوں کو یعنی مار ڈالے تو اس کو پتا چلتے کہ میں گئی کس بلا کا نام ہے اور آج بھی ہمارے یعنی نوے فیصد تک یعنی دنیا کی دنیاوی سطح پہ ہم نوے کی سطح پہ آ گئے ہیں کہ دنیا میں نوے نمبر پہ یعنی سب سے اگر بڑی مہنگئی ہے تو وہ پاکستان میں ہیں اور پھر اس بنیاد پہ کہ جب قیمت بڑھائی جاتی ہے تو ایک جو ہماری فالٹ ہے اس حکومت کی ایکسپورٹ ہماری بالکل ختم ہو کے رہ گئی ایکسپورٹ سے ذریعہ مبادلاتا ہے تو پاکستان کے پاس ایکسپورٹ کا کوئی سسٹم ہے یعنی سب کچھ ختم ہو کے رہے کارخانے بن ہے کاروبار ختم ہے ایلیٹ یعنی جو بڑے بڑے سرویدار ان کا تو گزارہ ہو جاتے باقی بالکل کاروبار ختم ہے تو جب خزانہ خالی ہو تو اس کو برنے کے لئے بھی عوام کا خون چوسنا پڑتا ہے تو خزانہ بھی ہم برے ایم ایف اور ورڈ بینک کا کرزہ بھی ہم دے اور پھر اس مہنگئی کے مارے ہمارے پاس کاروبار بھی نہ ہو تو آپ خود سوچیں کہ یہ موجودہ حکومت یہ ہماری حکومت نہیں ہے اور یہ پاکستان کو انہوں نے گروی رکھ دیا ہے یعنی یہ ایم ایف کے مرہون منت ہیں اور ہمارے سٹیرڈ بینک کو بھی انہوں نے یعنی اس طریقے سے ازادی دی کہ ہمارا سٹیرڈ بینک بھی پاکستان کا سٹیرڈ بینک نہیں ہے اس کے گورنر کو جو اختیارات دیے گئے ہیں اس اعتبار سے سٹیرڈ بینک جو ہے وہ پاکستان کے حکومت کے ہاتھ میں نہیں ہے وہ ہم جب بھی پاکستان کو اگر ضرورت ہو پیسوں کی تو وہ اپنے ہی سٹیرڈ بینک سے کرزہ لے گا یعنی ہم اپنے ٹکس سے جمع ہوا پیسہ سٹیرڈ بینک میں جمع کریں گے تو پھر جب واپس لیں گے تو کرزے کی صورت میں لیں گے تو پاکستان میں ایک صرف اتنی سی بات رہ گئی ہے کہ پیسہ کرزے بھی اتارو حکومت بھی ہم سے چلاو کوئی ریلیف بھی نہ ملے عوام کو کچھ ملے بھی نہ اور پھر یہاں پہ نوکری بھی نہ ہو اس بنیاد پہ ہم موجودہ یعنی حکومت کی اس بنیاد پہ شدید مضمت کرتے ہیں کہ انہوں نے آنکھیں بند کر کے صرف اپنی کرسی کی خاطر جو قیامت ڈائی ہے تو ہم اس کی مضمت کرتے ہیں اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ قیمتوں کو واپس کیا جائے اور اس سطح پیلایا جائے جو غریب کی دسترست میں ہو اگر حکومت کی بڑی مجبوری ہے بھی تو اس مجبوری کو یعنی عوام کی مجبوری اس سے بڑھ کے ہے تو ہم اس مہنگئی کے دور میں یعنی اگر اس طریقے سے قدرتی آفت بھی ہو یہاں پہ انسانی یعنی ہماری جو کہ مہنگئی ہے وہ بھی اس طریقے سے ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں غریب بندے کا گزر بسر کرنا بڑا مشکل ہے تو اس کی ہم شدید مضمت کرتے ہیں باقی آپ ساتھی اور ایک تو جو ہمارے سیلیکٹڈ وزیراعظم عمران خان کبھی کبھی پتہ نہیں کس حال میں وہ بول لیتے ہیں ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ انہوں نے یہاں تک کہے دیئے کہ پشتون جو ہے وہ سارے کے سارے دشتگر ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اس کو بٹایا کس نے یہ بول کہاں سے رہا ہے اور کس وقت میں یہ ہوش میں ہوتا ہے اور کس وقت اس کی ہوش چلی جاتی ہے یعنی ایک ملکہ وزیراعظم ہوتے ہوئے ایک اتنی بڑی قوم کو وہ دشتگر کہے تو اس کو تو ایک سیکنڈ بھی یہاں پہ نہیں رہنا چاہیے یعنی اتنی توہین اور پھر ہم امن پسند لوگ ہیں دشتگردی سے تو ہمیں یعنی تکلیف ہوئی ہے جتنی شہادت عوامی نشل پارٹی نے دی شاید کیسے اور پارٹی نے دی ہو پھر ستر ازار بلکہ اسی ازار کے قریب لوگ دشتگردی سے متاثر ہوئے شہید ہوئے ہم نے گربار چوڑے یعنی دشتگردی کے خلاف لڑے ہم نے کل کے اس کی مخالفت کی اور پھر اسی امن پسند قوم کو تم دشتگر کہو تو ان کو تکلیف نہیں ہوگی تو کس کو تکلیف ہوگی ہمیں اس سے بہت زیادہ تکلیف ہوئی اور ہم یہ سوال اس سے کرنا چاہتے ہیں کہ تم تو دشتگردوں کے ترجمان تھے تو تم جن کے ترجمان تھے کیا وہ لوگ تمہیں معلوم نہیں کہ وہ دشتگرد کون تھے وہ کس کس کی تنظیم تھی کس کس نے بنائی تھی کس نے یعنی دشتگردوں کو یہاں پیکٹا کیا اور کس لیے آپ کو اپنا نمائندہ مان رہے تھے اس لیے کہ آپ اور آپ کے سپورٹ کرنے والے تمام کے تمام ایک پیچ پیتے کے دشتگردی کو سپورٹ کیا جائے اور وہ تنظیم معلوم ہیں تنظیموں کے نام معلوم ہیں تو پھر یہ عزبق عرب چیچن تاجک پنجابی طالبان وہ اس میں شامل تھے تو کیا وہ بھی پشتون تھے اتنے یہ یعنی تاریخ سے نابلد ناخبر ہے اور پھر ستر کے قریب یعنی پنجاب میں کالدن تنظیم برسر پیکار ہے آج بھی برملا چندے اکھٹے کر رہے ہیں دشتگردی میں بھی ملوث اور پھر کیا کشمیری جو یہاں پہ وزیرستان میں تھے اور اس کے لئے انہوں نے تنظیمیں بنائی تھی کیا وہ بھی پشتون تھے یعنی تمام پشتون تو اصل میں دشتگردی کے خلاف تھے دشتگردوں کو پختون کو مٹھانے کے لئے یہاں پہ ہمارے دشتگردی کی مخالفت کی تھی آج بھی مخالفت کر رہے ہیں اور وزیراعظم جو کہ کٹپتلی وزیراعظم ہے ہم ان کی اس اکل اور فہم کی شدید مضمت کرتے ہیں کہ بلا سوچے سمجھے اور پھر عجیب سی بات ہے کہ فارن کے کسی صحافی کو بلا کے اس کے سابن انٹرویو دیتے ہیں میں آجاتا ہے تو اس بنیاد پہ اس کو نہ اپنے ملک میں کوئی یعنی میڈیا پرسن ملتا ہے نہ یہاں پہ انٹرویو دیتا ہے نہ اس سملیے کبھی جاتا ہے یعنی نہ پارلمانی فورم استعمال کرتا ہے نہ یہاں پہ میڈیا استعمال کرتا ہے اور ایک بندے کو لے آتا ہے اور اپنی مرضی کی بات کر دیتے پھر چھک جاتا ہے جوٹ بولنے میں بھی ماہر ہے اتنا جوٹ شاید دنیا میں کسی نے بولا ہو جتنے کہ ہمارے موجودہ وزیراعظم بولتے ہیں اور اسی بنیاد پہ یعنی ہم اس کی شدید مضمت کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس نے جو کچھ بھی کہا یہ پختون قوم کی توہین ہے ہم اس توہین آمیز رویہ کو برداشت نہیں کر سکتے اس نے پشتون کی تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کی ہے ہم اس کی اجازت قطن نہیں دے سکتے ہم ایک جیتی جاگتی قوم ہیں دشت گردی کے خلاف لڑنے وارے قوم ہیں امن پسند قوم ہیں عدم تشدد پر یقین رکھنے وارے قوم ہیں اور کسی طور نہ جکنے والے ہم کسی اور کی طرح بھی نہیں کہ وہ کمروں میں بیٹ جائے ہم نے اس درتی کی خاطر اپنے وطن کی خاطر میدان میں کڑے ہو کے قربانی بھی دی میدان میں کڑے بھی ہیں اور ایندہ بھی اپنی درتی کے لیے اور اپنی قوم کی عزت کے لیے یعنی کسی طور بھی دشتگردی کو برداشت نہیں کریں گے اور اس کا مقابلہ کریں گے ہم تو اپنے سطح پہ چونکہ خیبر پخت انقوام ہم تو دو دفعہ صوبی سطح پہ ہے کہ ہم نکلتے نہیں ہیں یا ہم اس کا ذکر نہیں کرتے اگر عوام اتنی پس چکی ہے کہ ان کو ایک وقت کی روٹی نہیں ملتی تو جب وہ احتجاج کرتے تو ایک وقت کی روٹی بھی اس کے لیے پیدا کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو عوامی شمولیت اس طریقے سے اس لئے نظر نہیں آتی کہ قوت سخت باقی نہیں رہی ورنہ ہم تو اپنی سطح پہ چونکہ میں آپ نے مجھ سے سوال کیا تو عوامی نشل پارٹی نے اپنی سطح پہ احتجاج کیا ہے ہم نے سنٹرل کمیٹی میں بھی احتجاج برپور طریقے سے کیا ہے ہم نے جو جو بھی سطح پہ ہم نے احتجاج بھی کیا اور کسی حد تک یعنی لوگ اب ہل رہے ہیں اور شاید ایک ایسی مومنٹ بن جائے کہ وقت سے پہلے ان کو اسی مہنگائی کے یعنی وجہ سے بس طرح گول کرنا پڑے لیکن آپ کی یہ بات بجا ہے کہ میں ساری یعنی پاکستان کے تمام لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ مہنگائی کے حوالے سے ہم سب یعنی سب کو تکلیف ہے اس کے لئے یک آواز ہونا چاہئے عوام کے یعنی اگر ہم عوامی سیاست کی بات کرتے ہیں تو بجائے اس کے کہ ہم محلات کی بات کرے اور ہم یعنی حکومت بنانے اور بگاڑنے کی بات کرے تو کیوں نہ ہم عوامی مسائل کو اٹھائے اور سب سے یعنی پہلا مسئلہ جو ہے وہ مہنگائی کا ہے اور ہمیں تمام پاکستان کے سطح پہ جو جو بھی پارٹیاں ہیں جس جس طریقے سے بھی ہے ان کو بھی آواز اٹھانی چاہئے اور سماجی جو ہماری تنظیمیں ہیں ان کو بھی یہ آواز اٹھانی چاہئے تاکہ عوام کو ریلیف ملے